موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے پاکستان تحریک انصاف کے افیشل اکاؤنٹ سے ایک اور ویڈیو کا اجرا ہوا ہے جس کا ظاہرن ٹائٹل تو ایس ای ایف سی کے حوالے سے ہے لیکن اس کے اندر جو مواز ہے وہ دھماکہ خیز ہے حمود رمان کمیشن ریپورٹ انیس سو اکتر کے موازنے اور یایہ خان کو موجودہ آرمی چیپ سے ملانے کا معاملہ ابھی چل رہا تھا کہ بیچ میں یہ ویڈیو بھی آگیا ہے اس کے اندر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اب اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پاکستان تحریک انصاف بڑا واضح ہو گیا ہے اور عمران خان اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں یہ کہاں پر جا کے معاملہ رکے گا اس پر بھی بات کریں گے ہمارے پاس سردار لطیف خوصہ صاحب پاکستان تحریکن صاحب کے سینئر لیڈر ایکس گوونر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بہت شکریہ انجینئر خورم تسکیر خان صاحب مسلم لگ نواز کے سینئر لیڈر بھی ہمارے پاس موجود ہیں ایکس ڈیفنس منسٹر اور ہمارے پاس موجود ہیں ایکس منسٹریز جب بار بار اس کو دیکھنا پڑا تو کیا سوچ کے پرس کانفرنس کر رہے تھے اور آج جب عدالت کے سامنے جا کر انہوں نے کہا کہ اگر اس کے اندر کوئی توہین آمیز مواد ہے تو میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں تو یہ پرس کانفرنس کی کیوں تھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پھر یہ کہ پلاسٹک بیگز ہم دوبارہ سے بہن کر رہے ہیں پنجاب کے اندر یہ ہر چھے بہینے کے بعد بہن ہوتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہوگا بالکل آخر میں تو خوزہ صاحب آپ نے لڑائی سے باز نہیں آنا کیوں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اس لڑائی کو پوائنٹ او نوٹ ریٹائن کی طرح سے آپ سٹیٹ آف ڈینائل سے باہر نہیں آتے جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ مینڈیٹ جو ہے عمران خان کو ملا ہے آٹھ فروری کو جب تک آپ اس حقیقت کو عمر کو تسلیم نہیں کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے یہ کون نہیں مان رہا ابھی تو آپ نہیں مان رہے آپ کون آپ تو بڑے یہ جو آپ کا برابر بٹھے یہ نہیں مان رہے اور یہ تو ان کی تو حیثیت نہیں ہے ان کو جو چلا رہے ہیں وہی جو ان کے پیچھے ہیں جو ان کو لانے والے ہیں جنہوں نے ان کا ڈپٹی پرائم منسٹر ماشاءاللہ انہوں نے خود بنا لی ہے دیکھیں یہ تو ہائرائر کی چھوڑ دیں آپ فائنانس منسٹر اپنا یہ نہیں بنا سکتے کس طرح نہیں مان رہے کس کو دیکھیں ہمارے رہائی کی مخلصی کی قیدی نمبر 804 کو باہر آنے کی تو کسی پروسیجر کے تحت آئے گا ایسے آپ کو کہنے پی آجا گا سباناللہ دیکھیں پروسیجر تو باقی ایک ہی چیز عدت والا رہ گیا عدت والے میں جو ڈراما ہوا آپ کو بھی پتہ ہے کیس اس ختم ہو رہے ہیں آپ کے ختم ہو نہیں رہے ختم بیچ میں کہاں سے آجا تھے ماشاءاللہ تو یہ کر رہے ہیں پوچھے آپ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو آپ حقیقت تسلیم نہیں کرتے اور آپ کو تو انہوں نے زیادہ اہمیت نہیں دی تو کیا پاکستان کا سارا آئینی بندبست جو ہے ان کے نے جو گوبارے میں ہوا بھری ہے کہ سب سے پاپولر لیڈر ہیں we should all roll over and die just because they are saying کہ یہ پروپیکنٹ ہے بھئی ٹھیک ہے آپ کو ایک کروڑ اٹھتر لاکھ ووٹ مل گئیں ہمیں بھی ایک کروڑ چالیس لاکھ ووٹ ملیں تو اگر آپ جو ایک کروڑ چالیس لاکھ ووٹ ہے اس کو سمندر میں پھینک دیں because ایک کروڑ چالیس لاکھ کسی نے حاصل کر لی یہ تو نہیں ہو سکتا نا اگر ان ایک تیس فیصد ووٹ ملے ہیں تو انہتر فیصد ووٹ دوسری جماعتوں کو بھی ملے ہیں ازراح کرم ان کا بھی احترام کر لیں بجائے یہ کہ آپ یہی رٹ لٹ لگاتے ہیں جو آج بسن ایک ایک فازل جد صاحب نے کہا کہ کیا پاپولیریٹی جو ہے ایک کروڑ اٹھتر پہ جو ہے وہ کہہ دیں جی پاکستان کا سارا قانون جو ہے اس کو ردی میں ڈال دیں because ایک شخص پاپولر ہو گئے یہ تو فاشزم کی طرف لے کے جا رہے ہمیں اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ just because something of someone is popular the whole system should completely bow down کے جناب پاپولر ہو گئے میں اس کو پر کمنڈ نہیں کرنا چاہتا ان کی سیٹوں کا جو معاملہ ہے جو بخصوص سیٹیں ہیں ان کا معاملہ جو ہے اس کو پر کورٹ کی observations جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہم اس وقت سے بھی اسرار کر رہے تھے یہ سیٹیں آپ نہ لیں اس کو pending میں رہنے دیں اگر آپ کے پاس فرمولا لیں لیکن آپ نے وہ سیٹیں لے لیں باقی جماعتوں نے بھی لے لیں اب ان کا claim جو ہے وہ تکڑا ہو جاتا جی آپ نے ہمارا mandate چرا لیا so you know you have done things مخصوص commander نہیں چاہ رہا ہے اس سے پہلے میں بھی آ جاتے ہیں میں مخصوص کے حوالے سے اس حد تک متفق ہوں کہ ہماری جماعتوں کو وہ سیٹیں نہیں ہیں نہیں نہیں ٹھیک لیکن اس سے ان کا حق establish نہیں پاکستان کے آئین اور قانون میں کہیں کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو آزاد منتخب ہوئے ہوں اور بعد میں ایک ایسی جماعت جوائن کر لیں جس نے خود بھی انتخاب نہیں لڑا آپ ان کے طرف پہ چلے گئے یہ پھر قانونی بات شروع کر دیں گے دیکھیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے جب جنرل پرویز مشرف نے ان کو باہر بھیج دیا دس سال کے لیے بھیجا یا یہ خود گئے یا جو بھی ہوا اتنا تو ملنا وہ انتخابہ بھیجا ان کو ٹھیک ہے چلیں بھیجا اور اس آگڈار کو یہ چھوڑ گئے اس آگڈار نے confessional statement دیا جو کچھ ہوا اس کے بعد میں اٹرنی جنرل تھا وہ سارا میرے سامنے جو آئی تھی جیتے وہ صحیح سا statement دیا بلکو سو فیصدی صحیح یہ آگڈار اندر کوئشن دے اندر کوئشن دے وہ ٹھیک ہے آپ کے بندے میں نے یہ پوچھا میں نے اس کو تفریحی کو ڈیپٹی ڈائریکٹر تھا میں نے کہا کہ کیا الٹا لٹکایا تھا کیا کیا تھا ہم خود کیونکہ ساری زندگی اور پھر ہم بائی دے وے ساتھ تھے میں نے کہا کہ کیا الٹا کیا تھا تو کہتا ہے قسم خدا ہی کھو ساید صاحب کوئی حمد آلت میں نہیں کھڑے میں نے تو صرف یہ کہا تھا ابا تیرا جڑا ہے نا تینوں چھڑ کے ٹبر سارا لہے کے تے سرور محل چلا گیا ہے تے تینوں ایتھے چھڑ گیا ہے تے ساڑے کو لہنے اس طرح نہیں کہتے ہیں کہا اس نے کہا اس نے کم بیک انٹو تیس آپ اس کو پر واپس آئیے آپ اس کو پر واپس آئیے تو آپ یہ کیوں نہیں مانتے ہیں کہ دوسری جماعتوں نے بھی ووٹ لیے ہیں انتخابات کے اندر آپ کے جاترازات اپنی جگہ پر قائم ہیں اور آپ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے انگیج کرنا ہوگا کیوں فوج کی طرف ڈیریکٹ کیے ہوئے ہیں آپ نے بندوقیں نہیں بلکل بھی نہیں ہم بلکل تیار ہیں ہمارا ایک سو اسی سے اوپر کا جو منڈیٹ تھا فارم سینٹالیس کا جو انہوں نے بھی ان کو ساروں کو پتا ہے لہور سے میں جیتا ہوں اگر بائیو میٹرک کی مشین چل کے ان کے لیے جو ہے اسلام آباد ائرپورٹ پر جاتی ہے اور بائیو میٹرک ہم کروانے جاتے ہیں تو ہمیں کمرے ہائی کورٹ کے کمرے سے گرفتار کر لیا جاتا ہے عمران خان کو سر چھوڑے اگر آپ کو عدالت ایک دن میں بارہ بارہ زمانتیں دی ہیں جنابی حالی ایک سترہ زمانتوں پہ تھے اب مجھے نا جھوٹے اتنے فضول کیس جس طرح سے سائیفر کا ہوا ہے جس طرح سے تو فارغ ہو رہے ہیں نا اس لیے کہ زنجیروں سے عدلیہ کو آزادی مل رہی ہے آپ نے دیکھا کہ جب چھے ججز نے کہا اور سپریم کورٹ ساری نے لیا تو سارے ہائی کورٹ کے جس آپ کو رلیف مل رہی ہے نا ہمیں انصاف چاہیے اور آزاد عدلیہ چاہیے اور کنی ازاد چاہیے ماشاءاللہ یہ فکس میچ کھٹتے ہیں ہمیشہ یہ فکس میچ پر ہی بری ہوئے ہیں سارے یہ دیکھ لیں نواز شریف کو عدلیہ جو ہے ناحق غیر قانونی نہیل کرے ان کو صدارت سے اٹھائے ان کے اوپر ہر قسم کے کیسز کرے ہمارے بندے بائیس بائیس مہینے جیلوں میں رہے ان کی زمانتے ناؤ وہ قانون کی حکمرانی ہے اور آرڈ قانون جو پر ہے تلت یار پاناما لیگ کوئی پاکستان یہ تحریک انصاف نے بنایا تھا یا پاکستانی کوئی تحریک وہ تھے پاناما میں تو سگاہی نہیں ہوئی پاناما میں ہی سزا ہوئی ہے چھے آف شور کمپنیز اکاما بھی یار وہ تو لائف کی ہے لیکن یہ جو نیپ میں سزا کی سزایی تلت صاحب اکاما اس لیے یاد آیا جب صاحب نے کہا نا کہ سائیفر ایک کاغذ ہے تو اکاما بھی ایک کاغذ ہے جنابی آلی اور وہ سیکرٹ نہیں تھا یہ تو سٹیٹ سیکرٹ تھا but you're not going to justify what happened to نواز شریف I am saying نواز شریف کو جو انہوں نے بری کیا ہے انتہائی پاکستان تو ان کے خلاف کیس ٹھیک تھا ہزار گناہ میں آپ کو ارض کرتا ہوں جس عدلیہ نے نواز شریف کو بری کیا ہے وہ اس میں غلط تھی اب ان کو بری کیا ہے تو وہ ٹھیک ہو گئی ہے ان کو تو بری ایسے ہو رہا ہے نا جیسے مشین گئی اور اس کے بعد جس طرح سے بریت ان کو بلائی گئی اسی انداز سے آپ اسی انداز سے آپ کی بھی بریت ہو رہی جنابی آلی کیا کرتے ہیں ہمیں ہمیں بھائی جان الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے جس طرح سے تین کیسز میں ڈھٹائی سے آپ کو فائدہ ہوا وہ ابھی تک رو رہے ہیں وہ ابھی تک رو رہے ہیں کہ ان ان کنوکشنز کا جتنا آپ کو فائدہ ہوا ہے آپ کی ساری الیکشن کیمپین کا اتنا فائدہ نہیں ہو آپ کو ابھی بھی عدت کو یہ لے کر چل رہے ہیں ابھی بھی عدت کو جسٹیفائی عدت والے چیز کو یہ چل رہے ہیں تو پھر آپ ان سے بات کریں یہ ان کی اوقات ہی نہیں ہے وہ بات کرتے ہیں بھائی یہ مانیں کہ ہم نے سزائیں کروائی ہیں کہتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ آپ کے طور میں آپ سزائیں کرواتے تھے نہیں ہم نے تو کروائی نہیں ہے باجوانے کرنے نہیں دی جب باجوانے لندن میں اب کوئی بھی وہاں اس کے پاس دامن ہو کے کھڑا نہیں ہو سکتا اس وقت قانون کی پرانی تھی آج نہیں ہے پرسوں تھی کل نہیں ہے چار دن پہلے تھی چار دن بعد تیرا عرشد شریف مرہوم بیچارہ اس کے پاس بھی اس وقت ہم نے سارا پاناما لیگ کو سٹیڈی کیا تھا ایک براؤڈ شیٹ کمپنی تھی جو پاکستان نے انگیج کی تھی انہوں نے ان کے ایسٹ سارے ڈراؤ کیے تھے یا میں تجھے پروپٹیز گن کے سنا دیتا ہوں چلے ٹھیک نوازی سے ہٹکے جو ان کے باقی لیڈران رہے پابندے سلاسل رہے چلے لیڈران کو چھوڑ دیں جو آہچیما رہے تین سال جیل میں ایمین دیو ریلی تینک کہ اس وقت قانون کی اکبرانی تھی جی آج آج اکبرانی آپ چاتے ہوگے میں ان ساروں کے ایک علالہ سیشن کر لے میں ان ساروں کے جو ہے نا مقصود چپٹاسی کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کے لے کر میں آپ کو ساری ٹریل آپ کو بتاتا ہوں ایک کیس بھی ان کے خلاف جھوٹا نہیں تھا لیکن بدقسمت ہی ہے ہماری کہ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہمارا ایجنڈا یہ ہوتا ہے خوزہ ویور جو آپ کو سنجیدہ سعصدان جو سکت سن رہا ہے وہ یہ سن رہا ہے کہ جو بھی ان کے خلاف ہوا جس کو اب عدالتیں خود بھی مانتے ہیں کہ غلط ہوا جد صاحبان نے دیس سزا ان کو وہ خود مانتے ہیں جی کہ ذرا زیادتی ہوگی وہ ٹھیک تھا لیکن جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انتہائی غلط اور غلیظ ہے دیکھیں میں نے ان کی سزاؤں کی بات کی ہے میں وہ ڈس کوالیفیکیشن پہ اکامہ پہ میں نے کبھی آج تک پبلکلی رانہ سنا کے ساتھ ٹھیک ہوا میں نے کب کہا میں نے رانہ سنا کی کرنیم کیا حنیف واسی کے ساتھ ٹھیک ہوا وہ ایفیڈرین والا مفتا کے ساتھ ٹھیک ہوا سعاد رفیق کے ساتھ ٹھیک ہوا دیکھیں سلمان رفیق کے ساتھ ٹھیک ہوا اگر یہ go on and on and on so دیکھیں کسی جگہ پہ آپ کو ٹک نہ ہوگا آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو پھر آپ کو بیلڈنگ بریجز کرنے ہوگی نیب کی جب آپ پولٹیکل انجینئرنگ کی بات کرتے ہو تو اب یہ سپرین پورٹ کی اٹسوٹی پاسی آپ کو وہ ان کی تیبہ گل کی سیٹمونٹ یاد نہیں وہ کہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا پرائم نیسٹر ہاؤس میں رکھا گیا تھا اور وہ کون بندہ انوال تھا جسٹس اکبال صاحب جعوید اکبال صاحب انوال تھے وہ کس سے جا کے ملتے تھے آپ کے پرائم نیسٹر ہاؤس میں تھے امران خان سے isn't that a fact what I'm trying to say here is جعوید اکبال میں نے جب خان سے بات کی کہ میں نے کہا تمہارا جو ہے ایک سلوگن بڑا لوگوں کو اپیل کیا کہ میں چور ڈاکوں کو نہیں چوڑوں گا اور میں یہ جو لوٹی ہوئی پاکستان کی دورت ہے یہ واپس لاؤں گا تو you should have done it اس نے کہا بالکل I seriously wanted to that they should end up in a logical conclusion judicially ان کی determination لیکن جب باجوے نے extension لینے کے لیے باجوے نے لندن میں جا کے نواز شریف سے اپنا کیا تو اس نے terms ہی یہ رکھی extension نواز شریف نے دے اس کو جی نواز شریفی نے دی ہے اس لیے آپ اپنا آپ کو جو اب بھولتے ہیں نہیں نہیں پرائیم میریسٹر کون تھے سر وہ legislation نہیں ہو سکتی تھی بغیر نواز شریف کے پرائیم میریسٹر کو چھوڑ دو ہم نے بھی oppose کیا تھا میں اس وقت میں اس وقت people's party میں تھا پارٹی ورس انہوں نے اوہ بھائی صاحب میں اس وقت people's party میں تھا ہم نے oppose کیا تھا کاظون پاس ہونے سے پانچ مہینے پہلے اگست 2019 میں وزیر اعظم عمران خان کے خط دس قط سے extension ہی چو ہو چکی تھی یہ تو بعد میں جب جا کے سپریم قوٹ نے قوش کرتی عدالت میں گئی تو عدالت اس کو بعد پھنگ دیا کہ یہ غلط ہے اور آپ کو بتا کہ خوصہ صاحب نے کیوں سیٹسائٹ کیا تھا کیونکہ خوصہ صاحب کو خود extension چاہیے تھی ان کو نہیں مل رہی تھی extension بھائی ایک سال کی آئین کی ترمیم ہوتی ہے extension سر executive order نہیں ہوتا آئین کی ترمیم ہوتی ہے یہ آپ کو اہمیت دیتے نہیں ہیں تقرام ان کا establishment کے ساتھ ہے آپ حکومت کے اندر آپ کی جماعت موجود ہے تو نقصان تو آپ کا ہوگا کہ نہیں نظام درام سے گر جائے گا نہیں نظام تو بھی دیکھیں نا اگلے ہفتے بجٹ کا سیشن ہے ہم تو ہمیشہ بات کرنے کے لیے ان کے پاس عوام کے مسائل کا حل ایک ہی مسئلہ ہے بانی چیئرمن اس کے اردگر ساری جو پوری کہانی ویڈیوز الزامات تو یہ سارا اگر پاکستان کے عوام کی تکلیف کو حل کرنے کے لیے کوئی علاج ہے خوزہ صاحب کی جماعت کے پاس ہے بالکل ہے تو ہم چوبیس گھنٹے اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں آپ آئیں مہنگائی پر آئیں آپ پورن پولیسی پر آئیں آپ دہشت گلدی ہوتی ہے اس پر آئیں ابھی کر لیں اس کی حل بتائیں حل سنیے گزر ابھی کر لیں ابھی کر لیں فارم سینتالیس کی کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہم چیف جسٹس لار ہائی کورٹ نے کہا کہ تین سو ساڑھے تین سو کیس جو ہے وہ دو جاج نہیں سن سکتے چھے ججز کا انہوں نے نام اور دیا سرونگ ججز کا انہوں نے اس کو بلوک کر دیا بلوک کر دیا اس کے بعد جسٹس چیز کس نے بلوک کیا میں نے بلوک کیا گمن نے گمن نے بلوک کر دیا ان کو نہیں نومینیٹ کیا نہیں اپوائنٹ کیا انہوں نے پھر انہوں نے یہ امینمنٹ سرونگ دان ہے الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرتا ہے ججز ٹرائبنل کے حکومت نہیں کرتی سنتو لیں پھر آرڈیننس آپ نے نکالا آرڈیننس کونسا گناہ کیا سن لے نا آرڈیننس انہوں نے کہا کہ ریٹائر ججز ہوں جو چیف جسٹس کی سباب دیت پر نہ ہو تو پروسیدر چینگ کر دیا تو ویری گوڈ ویری گوڈ تاکہ پلائیبل ججز ہوں تاکہ ہمارے ہی من پسند ہو یہی تو بات ہے تاکہ ہمارے ہی دائرے مجھے یہ بتا دیں اب لکھے ایک لسٹ بنا لیں ایک کولم میں پلائیبل ججز اور ایک کولم میں ان پلائیبل ججز اور پلائیبل فور ہوم ریٹائر ججز ہیں ریٹائر ججز ہیں ریٹائر آپ کی سواب دیت پر آپ نے بنانے سر الیکشن کمیشن کا یہ براہ راست آئین کے اندر اختیار ہے کہ وہ الیکشن ٹرائبیونل کا تقرر کرتے ہیں یہ تو ان کو مانتے نہیں آپ نہیں مانتے یہ الیکشن کمیشن جو ان کی جو ان کی نہیں کسی اور کی باندی اور لونڈی ہے کس نے لگایا تھا ان کو اس کو لگایا جس نے بھی ہے جس نے لگایا اس کا نام بانی چیرمین ہے انہوں نے اس کی طریفیں کی وہ تو موڈی بھی مانگ رہا ہے کہ مجھے راجہ سکندر چاہیے فارم سنتالیس جو باقی بچے ہوئے ہیں وہ لے کر آ جائے مجھے کانگرس کھا رہی ہے ویورز کے لیے یہ ابھی جھگت لگا رہے ہیں یہ حقیقت میں نہیں ہوا ورنہ لوگوں نے یہ آپ کو چلانا ہے ٹویٹ آئے ہوئے ہیں بائیڈن نے منگوایا ہے اس کو راجہ سکندر کرتے ہیں اب آپ اگر ایسے ویڈیوز کو پر گراب چلنے جائے بھائیزہ 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 یہ ساری دنیا نے پتا ہے کہ فارم سنتالیس کی پیدا بار ہے یہ حکومت کس کو پتا ہے کہاں لکھا ہے صرف آپ کا پروپیگنڈا کا گوبارہ ہے جواب جواب پاکستان نے جواب دیا ہے کیا یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے اسٹیبلش فیکٹ بھی ہے یہ کہاں سے لکھا ہے تینوں یہ جا رہے تھے اسلام آباد کی تیریٹری سے جو تین ایمین ایز بنا دیئے ہیں ان کو دے دیئے گئے ہیں فارم سنتالیس کے ذریعے آپ کے بیان کے مطابق چلے میرے بیان کے مطابق انہوں نے جناب الیکشن کمیشن کو تینوں نے درخواست دی ہے کہ ٹریبنل بدلا جائے یہ ان کا قانونی حق نہیں ہے یہ ان کا قانونی حق نہیں ہے آپ کی جوابت آپ اسلام بات ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سب سے بڑا ٹاؤٹ کہہ دیں وہ ٹھیک ہے اور ہم بقاعدہ قانون پر کہیں گے ہمیں اعتماد نہیں ہے آپ نے تو بقاعدہ حملہ کروائے آپ نے تو دیواریں پھلانگ کے حملے کروائے بقاعدہ سر مریم نے یہاں کھلے ہو کر رہے اب یہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں فضل الرمان کے ساتھ مریم نے ابھی ایک جنریشن گزر گئی ہے وہ جنریشن نہیں ہے میں ایک تب آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں جنابِ آلی کہ آپ اسلام بات کے چیف جسٹس کو سب سے بڑا ٹاؤٹ کہیں آپ کے اوپر توہینی عدالت بھی نہیں لگتا اور وہ سب ٹھیک بھی ہو گیا ہے اور اگر ہم قانونی دور پر عدالت میں اعتراض کریں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے آپ یہ کہ کے توہین کر رہے ہیں میں تو یہ نکالنا بھی نہیں چاہتا جس نے کہا تھا وہی زمدہ میں تو کہنا بھی نہیں چاہتا یہ یہ بھی نہیں دیتا آپ کو ٹی وی پہ کہنا بھی نہیں چاہیے یہ سوال ہے نہیں ویسے آپ کی جماعت آپ کی جماعت نے اعلامیے کے ذریعے ٹیف جسٹس جناب ان کے اوپر عدم اعتماد سر محترم نواز شریف صاحب کے ذرا بیانات سنوارے ہیں چلے ٹھیک وہ کیا کیا کہتے ہیں ساکر مصار کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں حضرت خوزہ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں خوزہ آپ سوال کرنے دیں آپ کو سوال یہ پسند آگا بنیادی بات یہ ہے کہ آپ الیکشن کے دن جب نتائج آنے بند ہو گئے تو سما کے براڈکاسٹ چل رہی تھی اس پر میں نے بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ جو تاتل ہے اس نے جو بھی نتائج ہوں گے ان کی مورل ویلیو کو ترپیڈو کر دیا اس بات سے قطع نظر کے خوزہ صاحب کا کیس کیا ہے آپ کی جماعت بہت ٹرکی گراؤنڈ کے اوپر کھڑی ہے جب انتخابات کے نتائج آتے ہیں اور آپ کی وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ یہ کلیم کیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے سٹارٹنگ مشرف آنورز تو آپ کے اندر بھی کوئی ریفلیکشن تو تھوڑی سی آنی چاہیے نا کہ بھئی اس کو حل کریں ٹھیک ہے فارم فورٹی سیون روز بیٹھ کے ہم بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بھئی میچ کر دیں جاری کر دیں کہ یہ ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو ہے یہ میچ کر دیں why don't you do that ہمیں کوئی طرف سے سلوشن آیا تھا کہ پارلیمانی کمیشن بنا دیں پھر ایک بنایا بھی گیا جس کے سربراہ پر ویس خٹک ساپ کو لگایا بھی گیا اور پھر اس کی کبھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تو ان کا جو سلوشن ہے پارلیمنٹری کمیشن ہم اس پر تیار ہیں کہتے نہیں ہم نہیں مانتے ان کا اپنا دیاو سلوشن تھا دوہزار اٹھارہ میں نومبر دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمانی کمیشن کے ذریعے اس کو ڈیل کریں گے ہم بھی اگر یہ تیار ہیں کل بن جائے گا کل بن جائے گا اس سے کل لیں پارلیمنٹری کمیشن پارلیمانی کمیشن اس کو بھری کر دیں آپ نے سیاسی طور پر اس فارم لے بتاہ کریں سر باز سنیں سرونگ جیجز کو کرنے دیں اس لیے کہ سرونگ جیجز یہاں کا تھا یا لاہور ہائی کورٹ کے ہیں یا سندھ کے ہیں یا بلوچستان کے سرونگ جیجز کو اور ان کو پیرافری آف ٹائم دے دیں ویڈن وان منت کر دیں تاکہ یہ جو ختم ہو اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک گھنٹے کا یہ کام بھی نہیں ہے ایک ہلکے کا اگر آپ سو ہلکے لیتے ہیں تو کتنا دن لگ جائیں گے ایک مہینے سے زیادہ نہیں لگتا ویسے آپ کی جماعت جو تاریخ ہیں ویسے آپ نے تاریخی حوالے دیئے تو تاریخ جو ہے دوزہ تیرہ کے اندر جو آپ نے چار ہلکے کھلوانے کوشش کی تھی اس کے نتائج کو اچھے نہیں نکلے تھے چلے یہ نہ ہو کہ اس مرتا نتائج چھیتا اگر ہم 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 ان کو کرنا چاہیے لیکن فارم سنتالی ساری دنیا کو یہ اتنا دیکھیں میں چونکہ خود لڑا ہوں اس الیکشن میں ہم آگ کا دریہ عبور کر کے یہاں تک پہنچیں آپ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو فری ہینڈ تھا تو یہ ہار گیا ہے سر کیسا فری ہینڈ تھا تو ہمیں تو بھائی جلسہ نہیں کرنے دیا جلدوس نہیں کرنے دیا خوصہ صاحب اگر دو نمبری میری بات سے ہمیں سمبل ہم سے چین لیا گیا ہمارے بندوں کو اندر کر دیا گیا جبنی دو نمبری آپ کے ساتھ ہوئی ہے اتنی دو نمبری میرے ساتھ بھی ہوئی ہے میرے ساتھ کوئی دو نمبری نہیں ہوئی ووٹوں میں میرے ساتھ دو نمبری نہیں ہوئی فارم پینتالیس سنتالیس میں نے پیرا دیا لہور کی بات کرنا ہوں ہم نے پیرا دیا دو سو وکیل بٹھا دیا یہ کس طرح آر گئے ہے یہ تو آپ دیکھیں جی سرچڑ کے جادو بولا ہے عمران خان کا یہ کسی کو غلط فہمی اور میں اگر کہوں میں پینتالیس ہزار سے اپنی ووٹ سے جیتا ہوں تو میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں خان کا ووٹ تھا عمران خان کا ووٹ تھا خاجہ ساتھ تو لہٰذا پاکستان کا پورا آئینی بندوبست جو ہے وہ کتنے ٹیک دے اس کو پروگرام کو کسی منطق نکتے کو پر لے کے آنا تو میں نے سٹارٹ کیا تھا آپ سے یہ پوچھ کے کہ آپ نے ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے نہیں کرنا آپ نے کہا ان کے کوئی حصیت نہیں ہے لیکن ابھی تک جتنی ڈسکشن ہوئی ہے تو آپ یہ کیوں نہیں آئے ہم تیار ہیں آپ مانتے ہیں شورن آف شورن آف فارم فورڈی سیمن یہ اس کو اس سے فیصلہ کر لے جو باقی رہ جاتے ہیں کہتے پہ کریں بھائی جان میں نے تو کہا کہ سرونگ جیجز کو کرنے دو اس وقت سرونگ جیجز لگائے تھے جو آپ کا سلوشن ہے میں آپ کو آفر کر رہا ہوں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگری کریں آپ کا اپنا سلوشن ہے پارلمانٹری کمیشن کل بن جائے چھوڑے چھوڑے پارلمانی کمیشن بار بار پارلمانی کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے بنایا تھا میں نے نہیں بنایا تھا نومبر دوزاٹھارہ میں آپ نے بنایا تھا آگے وہاں فارم سینٹالیس کی دو نمری یہ کس نے کہا ہے یہ کہا کیسے پروو ہوگا یہ صرف آپ کا ایک جھوٹ کا گوبارہ ہے پروپیگینڈے کا گوبارہ ہے جس میں آپ روزانہ ہوا برتے ہیں جب تک اس کا جوڈیشل ٹیسٹ نہیں ہوتا ہم اس پر نہیں کہہ سکتے ہیں آپ جوڈیشل ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یہ پلائیبل ججز ہیں یہ پلائیبل ججز نہیں ہیں تو آپ تو کسی جگہ کھڑے نہیں ہو رہے صرف ایک پروپیگینڈا آئیٹم ہے کہ جناب یہ فارم پوٹی بھائی ہو گیا آپ کو جو الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں میں نے آپ سے کہا ہے کہ اکتیس فیصد ووٹ آپ نے لیے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن پھر آپ کو انہتر فیصد ووٹ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا وہ انہتر فیصد ووٹ آپ سمندر میں نہیں پہنگ سکتے کہ جناب وہ بیمانی ہے دیکھیں سٹیٹ آب ڈینائل سے جب تک یہ نہیں نکلیں گے نا جب میں پلائیبل کی بات کر رہا ہوں میں نے کسی سرونگ جاج کا نہیں کہا پلائیبل یہ پلائیبل اس لیے چاہتے ہیں کہ ریٹائیڈ جسٹس جو چیف جسٹس کی خلاف فیصلہ آ رہے ہیں ایک بندہ ٹاؤٹ ہے جب ان کی حق میں فیصلہ آ رہے ہیں اوڈیننس کیا ہے یار اوڈیننس کیا ہے اوڈیننس کیا ہے کہ ریٹائیڈ جسٹس کونس اپیسی ہوگی ہے خلاف فیصلے آگے تو ڈاؤٹ بن اوکی ایپ ٹرے لیو ایٹ دی ہے بنیادی بات یہ ہے کہ سیاسی معاملے کو اگر آپ نے سیاسی انداز سے حال نہیں کیا اور لڑائی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاری رہی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں پروگرام میں خوش آمدید ناظرین مصفہ کمال صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا تو آپ نے آج کیا معافی مانگی نہیں مانگی کیا کیا آپ نے نہیں مانگی مانگی مافی اور کیسی مطلب آپ نے فریز کیسے کیا اس کو کہ اگر توہین ہوئی ہے دیکھیں تعلید بھئی ایسا ہے نا کہ جو ہسٹری ہے نا کانٹیمٹ کی تمام میں نے دیکھا بھی ہے پولٹیکلی بھی اور جو بکلا اور تمام لوگ اس میں پھر جو آپ کو جب جج صاحب ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری توہین ہوئی ہے تو پھر کوئی ایسی پریسیڈنس ہے نہیں کہ آپ وہاں پر مافی نہ مانگیں اور اس طرح کی ایکسکیوز نہ کریں اور اپولوجی نہ کریں تو دیکھیں میں نے اور میں نے پورا ایک پیج لکھا اور میں نے یہ والی بات کیا اور ساتھ جو لاسٹ پیراگراف ہے اس میں چونکہ میں پہلے سے بات کرتا چلا رہا ہوں اور جس پریس کالفرنس پہ یہ بات بھی ہوئی اس پہ بھی میں نے یہ مینچن کیا ہے کہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے چھے جیجز کے حقوق کی بات کرنا لیکن دو سالوں سے شریعت عدالت کا جو ایک فیصلہ پڑھا ہوا ہے آپ کے پاس اس پہ ایک اپلینڈ بینج بنانا ہے تو اس پہ نظر سانی پلیس کر لیجئے وہ بھی میں نے اس پہ لکھا لیکن آپ کو پتا ہے اور مجھے ہی پتا ہے بھی اور کوئی پتا ہے یہ ریبہ کے بارے میں نہیں تھا ریبہ کا ایک پورشن تھا لیکن اس کے میں ارس کلوں اچھے یہ لگتا نہیں ہے جوش صاحب نے بھی کہا کہ ایمکیوم کا کیا واسطہ قرآن اور دین شہر اس طرح کی کوئی آمین لگی بات کہ ایمکیوم کا ریبہ سے اس طرح کی بات انہوں نے کومنٹ ہلکے سے پاس ہوئے میں تو خیر سن رہا تھا لیکن دیکھئے میں بہت گناہگار سا انسان ہوں عام سا ایوریش تھا لیکن ڈرتا میں اللہ سے ہوں میں جب پہلی دفعہ اسیملی میں آیا اور جب میں نے ساری جب میں مجھے بھائی ہم کیا کریں تو میں نے یہ نیت کی تھی پہلی دفعہ کہ جب بھی میں بات کروں گا تو اس ریبہ کے اوپر بات جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کے اندر کوئی بشاہ میں نے بہت سارے لوگوں سے کنسلٹ کیا علم والوں سے کہ اس کا کوئی اور وے آؤٹ ہے تو کہتے ہیں اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے پھر ستر سالوں سے آپ اس بات کو پاکستان کی حکومتیں اور دالتیں مانتی چلی آ رہی ہیں ابھی بھی دو سالوں سے یہ کیس پڑھا ہوا ہے ایمین کے سپریم کورٹ میں یہ جب گئے تھے شریعت دالت میں ابھی اپیلنٹ بینچ میں حکومت تو انہیں سٹیٹ بینک نے اور نیشنل بینک نے اپنی اپیلیں واپس لینی اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے لیکن اس پریس کانفرنس کے اندر جب میں نے کانٹرنٹ انیلیسز کیا فوج کی تباہی اور بربادی آپ نے سیریہ کے بھی اگزیمپل دی آپ نے ایراک کی بھی اگزیمپل دی ارب سپرنگ کا آپ نے ذکر کیا بیرونی سازش بابر ستار صاحب کا آپ نے نام نہیں لیا لیکن ظاہر ہے حوالہ ان کی دوری شہریہ جو کہ نہیں ہے بیسکلی گرین کارڈ ہے اس کے اوپر آپ نے بات کی پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کی اوپر ڈاؤٹ آ گیا ہے آپ سے مراد اس شخص کو جس نے کسی اور آئین کے نیچے اوت لیا ہوا ہے پھر آپ نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ کیا کوئی پاکستان کے خلاف فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے بیرونی طور پر کافی فرنٹل اٹیک تھا چودہ منٹ سے لے کے اگر آپ اٹھارہ منٹ سے دوبارہ سنیں میں کنٹنٹ کے ویسے سنوا نہیں سکتا ایسا ہے نا کہ اس میں طرد بھئی کہ بابا ستار صاحب کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے اور میں نے ان کی دوری شہریت کے اوپر بات نہیں کی ہے مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے آپ نے فیملی کا ذکر کرے گا فیملی کے پاس ہے یہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کیوں کرنے کی ایسا ہے کہ جوڈشری بہت ایک سپریم ادار ہے ہاں یہ ضرور ایک کسشن ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم جا کر قانونی آئین سازی کریں میں یہ والی بات مان دوں کہ بھئی مجھے تو میں خود سے یہ والی بات کروں اور صحافیوں نے آپ سے بار بار کہا کہ آپ کو جا کے کرنے چاہیے اور اس کے بعد پھر جمع بھی ہوا ہے سارا اس والی سارا لیکن دیکھیں ایک روزانہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں کہ بھئی ایک صاحب اسلام آئی کورٹ میں ایک پیپر جمع کراتے ہیں کہ بھئی آپ ججز کی اپائنمنٹ کا ترکہ کار وضع کریں تو ٹی وی پہ ہی میں جواب سن رہا ہوں سارا کہ وہاں سے آ رہی ہے بات کہ بھئی سپریم ججز کے اپائنمنٹ میں کوئی بھی ڈول نیشنلٹی آئین میں علاؤ ہے ٹھیک ہے تو اچھا اب یہ آئین میں اگر علاؤ ہے بلکل صحیح بات ہے اس لیگلی تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آئین میں علاؤ بھی ہے تو وہ ججز صاحبان جو کہ وزیراعظم کو الیکٹڈ گھر بھیج سکتے ہیں وہ ججز صاحبان جو کہ کسی بھی وہ منطق ٹھیک ہے لیکن ابھی تو آئین کے اندر ہے نا جی اگزیکٹلی آئین تو میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا میں نے اس کے اوپر نہیں کہا کہ ان کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے میں نے یہ بات نہیں کی ہے میں نے یہی کہا ہے کہ ان کے پاس یہ اور یہ ایک قسچنبل بات ہے نا کہ بھئی آپ کے پاس گرین کارڈ اور ساری چیزیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی بات شاید مجھے پارلمنٹ میں بل جمع کرانا چاہیے ساری چیزیں لیکن میرا جو مین تھرست تھا اس میں بھی کہ چھے ججز کی حقوق بہت بہت اہم ہیں اور اس کے اوپر ایک سو موٹو ہو گیا میرا تھرست رہی ہے چونکہ میں دو سپیچز پہلے کر چکا تھا اسی ایک مہینے کے دوران پارلمنٹ میں تو میرا تھرست یہ تھا کہ دو سالوں سے اللہ اور اس کے رسول کے حق کے اوپر بھی کوئی نظر سانی ہو جائے لیکن آپ نے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بات نہیں کی آپ نے عوام کے انصاف کے بھی بات کی آپ نے میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس کے اوپر جب مظالم ہوتے ہیں جوڈیشری میں ان کی شنوائی نہیں ہوتی آپ نے یہ باتیں بھی کی جہاں 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 جو جو کنٹیمٹ کے ویسے تینوں پریلیرز میں دیکھ رہا تھا مجھے پتہ نہیں آپ کوٹ نے ایکسپ کر لیا آپ کی اپولوجی نہیں کر لیا نہیں کیا کوٹ نے ایکسپ نہیں کیا اپولوجی تو ایکسپ نہیں کیونکہ تینوں جہاں وہ کافی کلیر ہیں کہ اگر آپ جوڈیشری کو ایکشن اور ورڈز ریڈیکیول کرتے ہیں اور ایک موجودہ کیس کو آپ سب جوڈیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو ڈیٹیمنٹ کرنے کوشش کرتے ہیں سیکنڈ لگ ہے آپ کو پدہ تھا کہ یہ ججز کا معاملہ کوٹ کے اندر ہے کہ You were commenting on it نے میں سےیں گے I was not I was not objecting on that conduct Let's be very 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 clear and I was very clear in that All I was just suggesting ڈاللہ صاحب کہ جب یہ کیا ہے تو مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں تو تھوڑی سی اس پر بھی نظر ثانی کر لیں میرا اتنی سی رود آپ دیکھیں اس کے اگر آپ دوبار میں نے اس میں نہیں کا کہا آپ نے خلط کلام میں نے اس کو دوبارتا سننے کی عمد نہیں میں نے دوبارتا سننا اس کو اپنے لائیس سنا پھر دوبارتا مجھے پتہ میں نے کیا تھا پھر دوسری بات میں نے بالکل یہ والی بات کی اور بار بار کہیے کہ دیکھیں ہمارے ہاں جوڈیشنی ڈسکس ہو رہی ہے ٹی وی پہ ہمارے ہاں فوج دسکس ہو رہی ہے ٹی وی پہ میں آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ دیکھئے آپ مجھے اچھا کہیں برا کہیں انڈیموکریٹک کہیں میں سمجھتا ہوں کہ فوج ریاست کا ایک بہت اہم پلر ہے اور یہ ہمارے ملک کو جوڑے رکھنے کا مانے یا نہ مانے ایک بہت بڑا پلر ہے کیونکہ دیکھیں آپ کے ہاں رنگ نسل زبان مسلک پر لوگ بٹے ہوئے ہیں اور میں آج بھی کہتا ہوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس فیکٹر کو چاہے آپ دس خامیہ نکال سکتے ہیں جیوڈیشری کیا کہہ رہے وہ کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ ساری کی ساری نہیں لیکن ان کے لوگوں کی طرف سے ہم پر دباؤ آتا ہے تو اس سے فوج کس طرح کمزور ہوتی نہیں ہم میں یہ نہیں کہہ رہا فوج جیوڈیشری سے کمزور نہیں ہو رہی جب کومنٹس آتے ہیں نا فوج کے اوپر جب کومنٹس آتے ہیں اور وہ جب ڈسکس ہوتا ہے اور جب گالیاں پڑتی ہیں اور جب آپ جو ہے وہ کرنٹ آرمی چیف کی تصویر جو ہے وہ آپ لگا رہے ہوتے ہیں اور اس پر بیشن کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کی کیمپنگ کی بات ہے لیکن اس کے اوپر آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا اس نہیں میں نے بار بار کہا کہ دیکھیں آپ نے جتنی دفعہ بھی یہ والی میری میری پریس کاؤں جواند کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ میں نے رعوف حسن صاحب کے قریب ترین کبھی کوئی جملہ بولا ہے جوڈیشری کی مجھے بتائی یہ بہت دار سے بتائیں تو میں اسی ملک کا میں بھی بانشد نہ ہو میں اس کے قریب ترین کی بھی کوئی میں نے بات نہیں کی تو ابھی تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس کے اوپر میں ویسے آپ سے اور میں نے پرگرام کے اندر بارہا یہ کہا ہے کہ آپ کو کنٹمٹ کے معاملات جو ایون ہینڈیٹ طریقے سے چلانے ہوگے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اور لوگ کیا کیا کنٹمٹ کریں یہ آپ کو ایکزمشن نہیں دیتا رعوف حسن کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو ایکزمشن نہیں دیتا مجھے اگر فرض کریں ایک لمحے کے لئے سوچ لیں کہ بھئی جب آپ اس ملک میں یہی روا روی چل لی ہے تو سکتا ہے کہ میں بھی کریڈ اوے ہو گیا ہوں کہ بھئی یہ چلنا ہے سارا سرہ تو میں تو ہی سب کچھ بھی نہیں کہہ رہا وہ جو کریڈ اوے ہیں نہیں ہاں آج بھی انہوں نے پوچھا صاحب نے وکیل صاحب سے کہ اس میں کانٹمٹ کا جملہ کوئی آتا ہے تو وکیل نے بھی میرے بہا میں کہا کہ سر میرا خیال ہے کہ اس میں نہیں آتا میرا خیال ہے کہ اس میں نہیں آتا دنوں نے کہا پھر آپ جو ایکسکیوز کیوں کر رہے ہیں آپ فروغ نسیم صاحب کر رہے ہیں میں باتا ہوں میں ویسے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کنسیرنگ فروغ نسیم صاحب کا چیف جرسیس صاحب کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے چیف جرسیس صاحب جو بہت بڑے دل کے مالک ہیں بہت بڑے بڑے آنر لیکن دل تو ہے نا فروغ نسیم کے دلی ریپرزنٹ کر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اپنی جو بھی ان کی ہسٹری رہی ہے ساری اس کو شاید جو اپنے جس منصب پہ آج وہ بیٹھیں میرا نہیں خیال ہے میرا نہیں خیال انہیں کیا ہوگا لیکن آپ کی طرف سے سمارٹ موف تھا کیا یہ ولی میرے پاس چوائس ہی نہیں کسی کو بھی ہائر کر لیتے میں ہائر نہیں کر سکتا نا میں اتنا امیر اور پیسے والا آدمی نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو آپ کے اپنی جماعت کے اندر بڑے بڑے وہی ہیں جماعت کے اندر ہی والے ہیں فروغ بھائی نے ہمیں کمپلیمنٹری کیا سا رہی ہے دوسری جماعت نے مستعر بھی تو لیا ہوا تھا ان کو اس وقت میں نہیں تھا وہاں پہ اب آپ کیا توقع ہوگی کیا توقع ہوگی میں تو ہم نے تو اپنے ہاتھوں کو ان کی ہاتھوں میں ڈال دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں میں نے جو کچھ بھی کیا ہے کی ہے اپولوجی تو وہ آٹ آف ریسپیکٹ کی ہے اگر آپ مجھ سے آرگومنٹ کیا ساری چیزیں ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو شاید نہیں کیا اس زمرے میں نہیں آتی بات جہاں پہ میں نے اچھا میں نے واقعی کوئی تظلیل والی بات یا کوئی خدا نہ خواستہ ان کے رسپیکٹ کو خراب کرنے والی بات نہیں کی یہ بات تو میں بھی آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں کہ میں فوج کی بلکل میں بات کرتا ہوں کہ فوج کا اہذن ادارہ جس شہر میں میں رہتا ہوں اسپیشلی تلد بھئی وہاں پر تو ہر گلی کشے میں مسئلے مسائل ہیں وہاں پر رنگ نسل زبان مسلک پر پورا شہر بٹا ہوا ہے تو اگر آپ میں نے ایراک کی مثال دیئے آپ دیکھیں کہ جتھے بن گئے وہاں پر ہمارے یہ بھی جتھے بن جائے اگر آپ کو دوبارہ یہ پریس کانفرنس کرنی پڑے تو اب ایسی کریں میں شاید تھوڑی سی احتیاط کرلوں لیکن یہ والی بات تو کن باتوں میں کریں گے دیکھیں میں شاید وہ جو جو جوڈیشری میں اگر یہ ہے اور میں دیکھوں گا کہ اس پہ میں سمجھتا ہوں شاید میں نے نہیں کیا لیکن میں اس کو اور کیئر فول ہو کر یہ دیکھ لوں گا اگر یہ مسئلہ جوہاں پر چرلا ہے اور اس میں سبجوڑی ساتھی یہ بات تو نہیں کروں گا لیکن میرا کانٹینٹ چیز نہیں ہوگا میرا آج بھی کانٹینٹ وہ میں نے اپنی اپولوجی میں بھی لاس لائن ہی لکھی ہے کہ سر ذرا جوہے وہ دو سالوں سے اور اس کے اوپر بتائی بھی بات کہ وہ بندہ انہوں نے لگا دیا اور آنے والا ہے ہماری محولیات کی تباہی کے اندر پلاسٹک کا بڑا ہاتھ ہے اور پلاسٹک کی جو سب سے بدنما شواہد آپ کو ملتے ہیں وہ لفافوں کی صورت میں ملتے ہیں ہمارے پاس عظمہ بخاری صاحبہ موجود ہیں وزیر اطلاعات پنجاب پنجاب حکومت نے پلاسٹک بیکز کے خلاف مہم شروع کیا ذرا میں ان سے بات کرنا چاہوں گا عظم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ مہم کیا ہے یہ وقتی طور پر آپ کر رہے ہیں یا لانگ ٹرم پولیسی ڈینکیو بیری مچ طلد صاحب اور میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سیاسی گفتگو ہوتی رہتی ہے بہت سارے لڑائی جھگڑے مارک اٹھائیاں ہم کرتے رہتے ہیں پوائنٹ سکورنگز لیکن جو اہم ایشو ہے اس وقت جس سے پاکستان ایک آپ کو پتا ہے کلائمٹ چینج کا بھی شکار ہے اور پاکستان کی جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ اس میں اتنی ساری چینجز لانے کی ضرورت ہے جس کے کونسیکوینسز ہم کبھی سموگ کی شکل میں کبھی جو ہے ویسٹ مینجمنٹ کی شکل میں یا مختلف طرح سے دیکھتے ہیں اور پلاسٹک موت ہے اس پلاسٹک کے وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جو اس کے انوائرمنٹ کو کونسیکوینسز ہیں اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے چیف مرسل صاحبہ کا یہ آتے ہی یہ پہلا جو ہے وہ انیشیٹیوز میں سے یہ شامل تھا جس پر ان کا حکم تھا کہ ہمیں پلاسٹک کو بین کرنا ہے اور یہ پرمننٹ جو ہے وہ بین ہے یہ عرضی طور پر نہیں ہے اس کو پر بقاعدہ تین مہینے بقاعدہ ڈیڈ لائنز دی گئی ہیں اس پر پوری پلاننگ کی گئی ہے پورا سینسٹائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اب آپ اور میں جو بات کر رہے ہیں یہ بھی یقیناً اس ایک کیمپین میں اپنے کارے خیر ڈالا ہے کہ ہم عام آدمی کو لوگوں کو بتا سکیں کہ بڑا سمپل لگتا ہے ان کو کہ وہ کسی ریسٹورانٹ سے کسی ہوتیل سے کسی جگہ سے شاپنگ مال سے وہ پلاسٹک کے اندر جو ہے پلاسٹک کے شاپرز کے اندر وہ چیزیں لے کے آتے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ اس کو ڈسپوز کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے اور جب وہ ڈسپوز نہیں ہوتا تو اس کے کتنے سارے کونسیکوئٹس ہے ہمارے انوائرمنٹ کو اور ہماری صحت کو سو اس لیے پانچ جون سے جو ہے وہ پنجاب کے اندر تمام جو پلاسٹک بیکس کی تیاری ہے اس کی پروڈکشن اور تصدیل اور خرید و فروغ سب کے اوپر مکمل طور پرابندی کر دی ہے اور اس کے اوپر زیلی نتظامیہ جو ہے وہ اس کو میک شور کر رہی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو فیکٹریاں پلاسٹک بناتی ہیں یہ پلاسٹک کے شاپنگ بیکس خاصوں پر بناتی ہیں ان کو بار بار نوٹسز دیے گئے ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ بین ہے اس کو وہ نہیں بنا سکتے سو اب 5 جون کے بعد یقیناً ان کو جو ہے ان کے اوپر اب کریک ڈاؤن بھی ہوگا اور جو ہوتیل ریسٹورانٹس اور یہ باقی جگہ ہیں یہاں پر بھی جو ہے وہ پلاسٹک بیگ میں کھانا دینے پر سخت پابندی کر دی گئی ہے اور ہمارے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پلاسٹک کے اندر جب بھی کوئی گرم چیز آپ ڈالیں گے تو اس کے اندر سے اتنی ساری چیزیں اتنے سارے مواد اور ذراعت ہیں جو کینسر کا سبب بن رہے ہیں ہمارے ملک میں کینسر اگر بڑھ رہا ہے ہمارے ملک پر ڈائیبیٹیز جو ہے وہ اس پر اضافہ ہو رہا ہے ہماری ایٹنگ ہیبیٹس کے وجہ سے کینسر بڑھا ہے بہت ساری انوائرمنٹ ایشیوز کی وجہ سے سو جو خلاف ورزی کریں گے ہوتل مالکان ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور اس کے بعد سیونٹی فائیو مایکرون سے کم ہجم کے جو پالیٹنگ بیگز ہیں اس کے استعمال پر اور اس کے سنگل یوز پر اور اس کے برتنوں پر بھی مکمل طور پر آج سے پابندی لگا دی گئی ہے اس کے بعد ہم مختلف کیمپینز کے ذریعے بھی عام لوگوں کے اندر یہ اویرنس بھی کریٹ کریں گے آپ کے ذریعے بھی درخواست کریں گے میڈیا سے بھی گزارش کریں گے کہ یہ کیمپین جو ہے جو بوٹلیں ہیں جو بوتلیں ہیں ان کا کیا کریں گے بوتلیں بھی بین ہوں گی پلاسٹک کی ان کو بھی بین کیا جائے گا اور یہ جو ہمارے ان کو بتا دیا گیا ہے تمام یہ جگہوں پر نوٹسز بھی 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 دیا گیا ہیں کہ جو ہے وہ گلاس بوٹلز کا استعمال کیا جا سکتا ہے پلاسٹک بوٹل جو ہے وہ کسی طرح پر بھی قابل قبول نہیں ہوگی اور ہوفلی انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ دیکھیں یہ میں نہیں کہوں گی کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ میں نہیں دوں گی کہ کل سے جو ہے وہ کہیں پلاسٹک بوٹل نظر نہیں آئے گی کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کے اوپر جو ہے مرحلہ وار ہمیں آگے بڑھنا ہے بندی لگا دی گئی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تمام طرح مسائل جو ہے برورے کار لائے گئے ہیں اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ تعبون ہوگا میڈیا کا پلاس عام لوگوں کا کیونکہ زندگی سے ریلیٹڈ ہے یہ پلاسٹک موت دے رہا ہے لوگوں کو یہ پلاسٹک جو ہے یہ ہمارے محول کے اندر جو ہے وہ عذاب کیا ہے اس نے جس کے وجہ سے پاکستان کے اندر بہت ساری دمیں پہنچیں اچھا انیشئیٹیو ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں کہیں پر اگر کوئی خامیت اس کی بھی نشاندہ ہی کریں آپ پہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین آپ بھی سن لیجئے شاپر چھاک دیو الاز جاتے ہیں اللہ حافظ